بسم اللہ الرحمن جوبز آپ کی میں خوشمدید کہتے ہیں جی آج آپ جو آپ کے ساتھ ہم ویکنسیز شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہیں جی 306 سپیر ڈیپو ایمی کوٹا شانوی کی یہ ویکنسیز ہیں جی کوئٹا کی تو اگر آپ کو یہ ایڈ کلیر نظر نہ آئیں کچھ لوگ کی ریزولیشن بہت کم ہوتی ہے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ ہمارا دونوں پہ جو نام چینلز ہیں تو ان کے لئے گزارش ہے کہ ہمارا فیس بک پہ جوبز آپ کی نام سے آپ سرچ کریں گے بلکل یہی نیم ہے جو یوٹیوب پہ نام ہے تو وہاں پہ جا کے ہمیں فالو کر لیں وہاں پہ ہم یہ جو ایڈز ہیں یہ سمپلی ہم وہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں ویڈیو کے بغیر بھی تو وہاں پہ آپ کو پرویو بہتر نظر آئے گا چلیں جی چلتے ہیں ڈیٹیلی طرف تو 306 سپیر ڈیپو ایمی کوٹا شانوی میں یہ ویکنسیز ہیں جی تو سب سے پہلے اگر بات کریں ڈیٹا انٹری اپریٹر کی جوب ہے ہمارا پاس جس کی ویکنسیز ہیں جی ہمارا پاس دو چودوں سکیل ہے اور بیچلر ڈگری آپ کے پاس ہے فیزکس میتھ سٹیٹسٹک اکناومک کمپیوٹر سائنس آئی ٹی بھی کسی بھی میں جو انا آپ نے اگر کیا ہوا ہے اور آپ کی ڈگری آپ کی ایچی سی ریکنائز ہونی چاہیے اور کمپیوٹر کا تجربہ بھی ڈپریشن کے ساتھ ہنڈر ٹین تھازنڈ فیگ انٹر کی جوڑن ڈپریشن سپیٹ ہونی چاہیے آپ کی تو اس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ میرٹ پہ ایک ہے جی ایک پنجاب کی ہے دو ویکنسی ہیں ٹوٹل آگے جو ہم سیکنڈ آر پہ آئے دو ہمیں نظر آتا ہے جی ایچ ایس ایم ڈی ایم بی ویکل یہ جی ایک ویکنسیز ہے ان کی اور دسوں سکیل ہے انٹر میڈیٹ آپ کرنے چاہیے ٹریڈ میں عملی اور فن عمارت رکھنے والے کو ترجیح دی جائے گی ایک ویکنسی ہے یہ سے نکی ہے جی گیڈ کیپر کی ایک تداد ہے ویکنسی کی ساتھوں سکیل ہے جی اور اس میں میٹرک آپ کے سابقہ فوجی کو ترجیح دی جائے گی سابقہ فوجی نیچے کمنٹ میں کبھی کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بزارش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کو بتا دیتے ہیں طریقہ کار تو اس طریقہ کار کو فالو کر گیا آپ اپلائی کر سکتے ہیں یعنی طریقہ کار شرائط زوابط میں بھی بتانے والا ہوں تو اس کو سننیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو یو ایس ایم ایک ویکنسی ہے جی پریمی پاس ہونے چاہیے اور یہ بھی جو گیڈ کیپر کی ویکنسی تھی وہ جی پنجاب کی تھی اور یہ یو ایس ایم پریمی پاس یہ ایک ویکنسی ہے بلوچستان کی ابھی جو ہم ریٹیر بتانے لگوں میں آپ نے آپ کے ممبر اٹھارہ سے تیس سال ہونی چاہیے پاکستان آرمی سے کے ریٹیر ہیں تو عمر کے ہاتھ 45 یعنی 45 سال ہے بلوچستان سندھ اور دائی ازاد کشمیر اور گلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ 33 ان کی حد عمر ہے اور ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے اصل اصناد بما شناختی کارڈ ہمرا لائیں یعنی جب ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے آپ آئیں گے تو آپ نے یہ چیزیں ساتھ لانی ہے درخواست جنہ آپ نے نمونے کے مطابق بما دو اچھا جی نمونہ بھی یہاں پہ جنہ آپ نے سیمپل ایک درخواست لکھنی ہے اور اس کے ساتھ جنہ وہ آپ نے درخواست کے ساتھ جنہ وہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس لگا کے اور سرکاری مناظم جنہوں ڈاپارٹمنٹس اینہوں سے لیں گے اور ٹیسٹ اور انٹریو کے لیے بلائے جائے گا جی صرف اہل امدیواروں کو بلائے جائے گا آج ہشتہار شائع ہوا ہے سندھے کو تو پندرہ دن کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے اچھا جا کے چلیں تو یہاں پہ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے جی کمیاب ہونے والی امدیواروں کو میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جس کے خلجات امدیوار خود جنہ وہ ادا کریں گے درخواست کے ساتھ جنہ آپ نے جی دو سو سو دو سو کا پوسٹل آڈار بینک ڈراف بننام کمانڈنٹ تین سو چھین سپیر دیپو ای ایم ای کوئیٹر شانوی کے نام آپ نے لگانا ضروری ہے ساتھ جی اچھا درجہ ایک کے مندواروں پر پوسٹل آڈر کی شرط لگ نہیں ہے یعنی سب سے نیچے جو ایک سکیل کی جواب ہے جی اس میں آپ نے پوسٹل یعنی یو ایس ایم کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے آپ نے پوسٹل آڈر نہیں لگانا اور اس کے ساتھ جن ترخواست فارم کے ساتھ پوسٹل آڈر نہیں ہوگا تلیمی حسنات کاپی دو عدد پسپورٹ تسویر مسئول نہیں ہوں گے وہ قبل اہل ہوں گے تو آپ نے کرنا کہہ جی آپ نے دو سو کا پوسٹل آڈر تلیمی حسنات کی تمام کاپیز پوٹو شناختی کارڈ کی کاپیز آپ نے ساتھ لگانی ہے دو عدد کی کاپی لگانی ہے اس کے لیے آپ نے دو عدد پسپورٹ سائز تصویر سال لگا کے آپ نے یہ جو پتہ دیا گیا ہے کمانڈنٹ 306 ایم سپیر ڈیپو ای ایم ای کوئٹا کینٹ کو آپ نے پھیج دینی ہے اگر فردر آپ نے کچھ انفرمیشن لینی ہے تو میں آپ کو نمبر بتائی دیتا ہوں 081 249033733 پہ آپ رابطہ کر کے متعلقہ دارے سے جنب آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں اس ایک ساتھ ہمیں دیجئے اجازت چینل کو سبسکرائب لازمی کلنے تاکہ آنے والی ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس ایک ساتھ ہمیں دیجئے اجازت ایمان اللہ